فرمایا جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشکت گوارہ کرے اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے اسی لیے اس نے روزہ ہماری اوپر فرض کیا ہے ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بھوکا رہے ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے اور جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندا بھوکا رہے ماں کے پیار کو دنیا کے کسی طرازوں پر نہیں تولا جا سکتا اور جو مالک ہے ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لیے اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے چاہ لیا چلو آپ پھر ماں کی گود میں آجا ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی بیٹا ہو گیا بیمار ماں لے گی ڈاکٹر کے پاس اس نے جو دوار تجویز کی وہ کڑوی تھی ماں نے زبردستی لٹا لیا بیٹا پیتا نہیں ماں نے مو کھلا اور کڑوے سیرپ کے کترے اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہو بچہ چیخت ہے لیکن جون جون وہ سیرپ کے کترے حلق سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں ماں کو قرار آتا جاتا ہے اس کو تمانیت ملتی جاتی ہے ماں کیا صفاق ہو گئی ہے نہیں اس کا پیار چھنگیا ہے نہیں اس کی ممتہ رخصت ہو گئی نہیں وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی اور اب تڑپتا ہوا بیٹا لیکن ماں کے چہرے پہ تمانیت کا نور ہے اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے نتیجہ شفاق کی صورت میں برامت ہوگا اس لیے ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے مالک جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا کیوں لعلہ کنت تکون میرے بندے تجھے تقوی کی بہارے نصیب ہوں گے تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالہ نصیب ہو جائے گا تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے روزے سے کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے اقتصاد کر رہا ہوں ہمارے دو دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہو ایک شیطان اور دوسرا نفس جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے تو آپ اس بات پہ کچھ دریل کی ضرورت نہیں آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بھہکاتا ہے لیکن شیطان جب خود بھہکا اس نے انکار سجدہ کیا اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں لیکن جب ماہ سیام آیا سلسلتی شیعاتین حدیث میں آتا ہے شیعاتین جکڑ دیئے گئے دو دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیئے گئے اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے نفس اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھوٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑ جائیں گے اب نفس کی تربیت کیسے کریں اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے تو شیخ فرید الدین اتار کا کول سناتا ہوں شیخ فرید الدین اتار کون شخص ہے کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین اتار نہیں ہے علامہ اقبال کے روحانی پیشوا جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا بڑا چون کے پیر تلاش کیا اقبال نے بلکہ جب پیر دو ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں امتحان تو اس وقت ہوتا ہے اب اقبال کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں تھیں ایک رازی اور ایک رومی اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا رازی کو پیر مانوں کیونکہ رازی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے فلسفی کا مزاج یہی جاتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو اور وہی میری رہبری کرے تو اقبال جو ہے وہ الجا رہا ہے اس معاملے میں کیا کرو وہ خود کہتا ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا کبھی رازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دیں کہ میں رومی کی ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور رازی ہار گیا پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدہ مانا اقبال جس کو اپنا مقتدہ مانتا ہے جس کو اپنا امام مانتا ہے اب اس رومی کی سنیئے وہ کہتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما حنوز اندر خمیں یک پوچھا عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے وہ فرید الدین اتار جو مارخت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز کہا نفس نہیں ملتا لیکن تین اصلے ہیں اگر تیرے پاس ہوں تو تو نفس پر قابو پالے گا وہ تین اصلے کون سے ہیں کہا خنجر خاموشیو شمشیر جو نیزہ تنہائیو ترکہ ہو جو ایک خاموشی کا خنجر ایک بھوکی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ اگر یہ تین اصلے تیرے پاس ہیں تو نفس پر ٹوٹ پڑے نسلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر دہو یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا یہی بڑی دولت ہے فرماتے ہیں کہ تین اصلے ہیں ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھوکی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ کہا ان تین اصلوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پاس سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور اصلہ نہیں ہے جو تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے تو پھر بھوکی تلوار ایسا اصلہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے اور میرے اور آپ کے یا قومولا قلب و دل و نگاہ کے مشہد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستتے منکم البعا فل یتزوج فینہو اغدل البسر و آسنل الفرج و من لم یستتے اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فیلحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے روزے شہوات کو توڑتے ہیں تو نفس کی تحریب بھوک سے ہوتی ہے اور بھوک ایک ایسا اصلہ ہے جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لاسکتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ جو تصوف کے سر خیل اور امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری روزہ ہے اور آدھی فقیری باقی سب کچھ ہے تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا